امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب محرم کا پورا چاند آثمان پہ ظاہر ہو تب صدقہ نکالا کرو کیونکہ اس رات کا صدقہ انسان کو پورے سال کی مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے تو کسی نے ارس کیا اے نواسہ رسول صدقی میں کیا نکالیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سات مستحق لوگوں کو کھانا کھلاو اگر دامن میں وست نہ ہو تو کسی ایک مستحق کو کھانا کھلاو اور محرم کی چودمی کی رات سات مرتبہ سورہ کوسر اور سات مرتبہ سورہ فاتح پڑھ کر اپنے گھر خوشحالی اور برکت کے لیے دعا مانگو کیونکہ جو انسان محرم کی چودمی کی رات صدقہ نکالے محمد و آل محمد پہ درود بھیجے اور سورہ کوسر اور سورہ فاتح پڑھ کر اللہ سے جو بھی دعا مانگے گا تو فرشتے اس کی دعائیں اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اللہ کی دربار تک پہنچاتے ہیں اور فوراں قبول کرواتے ہیں کیونکہ یہ رات مسیبتوں سے نجات کی رات ہے دعاوں کی قبولیت کی رات ہے اللہ پاک نے اس زمین پہ انسانوں کے لیے ہزاروں نعمتیں عطا کی ان نعمتوں میں ایک نعمت نیلم پتھر ہے اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا جو انسان نیلم پتھر کو زہل کی انگلی میں پہنے گا تو اس کے سامنے دوسرے انسانوں کے چہرے واضح ہو جائیں گے کون اس کا اپنا ہے اور کون اس کا دشمن وہ ایک جھلک میں پہچان لے گا تب ہی اس پتھر کو انسان پہچاننے کا پتھر بھی کہا جاتا ہے تو ابھی فور اٹھائیں اور مہربان سٹونٹس کے نمبر پہ کال کر کے یہ نیلم پتھر حاصل کریں اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانلی.com یا ہماری اپلیکیشن سے بھی یہ نیلم پتھر حاصل کر سکتے ہیں اللہ تمام مومنین کو سلامت رکھیں